مرحیم ویورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو میتھی سب سے پہلے ویورس یہ ہمارے پاس میتھی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دو کے اچھی طرح پانی میں بگو کے رکھی ابھی میں آپ کے سامنے اس کو سٹین آف کروں گے کسی بھی چلینے میں یہ ویورس ہمارے پاس پیاز، لیسن، ہری مرچ اور ٹومیٹوز ہیں یہ مرپس ادر کا پیسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس آلو ہے یہ ہم نے چھیل کر نہ پانی میں بگو کے رکھ سب سے پہلے ہم کوکر کے اندر جو ہیں وہ ایک چمچ کے قریبا ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو چولے کے اوپر چڑھا دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں ویورس یہ ہمارے بس پیاز، لیسن اور ہری مرچ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ٹومیٹو ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ویورس اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ہمارا لحسن ابرت اور ہری مرچ یہ دیکھیں جیسے ہی وہ پیاز تو ہوگا وہ براؤن ہونے لگ جائے گا تو ہم یہ دیکھیں اس کو یہ بہت زیادہ آپ نہ کریں کہ یہ اس کا کلر ہوگا اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ ٹومیٹو سال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ابرت کا پیسٹ ہوں ہم اس کے ساتھ اٹھ کریں گے یہ ہے جیسے ہی میل سو لیں گے پھر ہم اس کے اندر پہ ہونے وہ سپائس کا آل لیں گے یہ ہمارے پاس پاس کیبٹ موجود ہے نمک ہے یہ ہم سے پیگن incent یہ ہاپ کٹی ہے تو ہم ہاپ چمچھ نمک کا ڈال لیں گے ہاپ چمچھیں مرچ کا اور یہ کوارٹہ ٹی سپونز ہوں ڈالیں گے اور تھوڑی سی چھوٹکی سکری کننگے جگہ سے کوری ڈائے نے کب سے منیز کمال کرے گے انہوں نے کب سے منیز کمال کروں گے اس میں موس کے الاؤں ہر بیماری کی سکمال ہوگی کیونکہ ہم یہ ایک ہے انتے ہوگی اس کی کمسہ یہ دیکھیں ویورس ویورس کے سب بھنڈ رہی ہے کیونکہ یہ رکھیں اب ویورس ہم اس کے اندر کے میتھی ہے ملتا ہے ہمیں اسے پانی کے در میں دل کر کریں ہمیں اسے پانی دال دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کا ویوٹ چھوئے کہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا ویوٹ چل رہا ہے یہ دس سے پندر منٹ چلے گا تو ہم میٹھ کے نکے بند کر دیں گے میٹھ کا دھکن جو ہے یہ کھول ہی ہے میٹھ کی کی ہے یہ بلکل نیائش ہو چکی ہے اب میٹھ سے ہم اس کے اندر کو وہ آلو ڈال دیں گے میٹھ ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے میں نے میتھی کے دل کو بھی آلو ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دل سے پندرہ مینٹ کرسکتے ہیں ہماری میتھی میتھی جو ہے وہ اس طرح ہمارے گلے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے مینٹ میں ہمارے گل جائیں گے ہماری میتھی نے آئل شو نشک کر دیئے آلو بھی بلکل گل چکے ہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے